اہدن الصراط المستقیم بہت مشقت کرنی پڑتی ہے اتنی ہی مشقت کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کے تھوڑی در بیٹھ جائے آدمی اور اس لیے بیٹھ جائے کہ اس کی باتیں سنیں اور اس سے ہدایات حاصل کرے کہ میں کس طرح اپنے آپ کو بیماریوں سے پاک کروں کس طرح میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کروں یہ کم اس کم اتنا مجاہدہ تو کریں اور کس نہیں کریں صحبت کے ذریعے مدرگوں کی صحبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت تیزی سے اصلاح فرماتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان کی باطن کی بیماریاں جو ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں کس باطنی بیماری میں مقتلع ہوں کسی شہر سے تعلق ہوتا ہے تو پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں وہ بیماریاں انسان کی دور ہوتی ہیں اس کے حضائیات پر عمل کرنے سے اور جیسا چونکہ چونکہ ہم لوگ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کمزور ہیں اور بڑے بڑے مجاہدات ہم سے مشکل ہیں انجام پانے ہیں ان کا تحمل مشکل معلوم ہوتا ہے تو آخر دور میں حکیم علمت حضرت مانا شبالی صاحب تھامی قدس اللہ تعالیٰ سے رہوکو اللہ تعالیٰ نے ایسا مجدد بنا کر بھیجا کہ انہوں نے اس طریق کی تجدید کر کے ہم جیسے کمزوروں کے لیے بھی اس کو آسان بڑا دی اور ایسے نسخے بتا دیئے ایسے طریقے بیعت بتا دیئے کہ جن کے ذریعے آدمی بہت زیادہ جو پہلے مشکلتیں اٹھاتے تھے اس کی بجائے جلدی سے اور آسانی سے بندہ جو ہے تعلق معللہ کی منزل تک پہنچا ہے ایسے نسخے بھی بتا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجہ پلند کرنا وہ ایسے نسخے بتا گئے ہیں ہم تک پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حمل کی توفیق عطا کرنا تو وہ میں اختصار کے ساتھ عرض کرنے کے کوشش کرتا ہوں کہ ہم جیسے ضعیفوں کے لئے کمزوروں کے لئے تناسانوں کے لئے جن کو بہت بڑی مشکلیں چھیلنا مشکل لگتا ہے ان کے لئے کیا طریقے حضرت والا نے بیان فرمائے کہ ان کی مشکل کر لو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرمائے ہمارے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو فرمایا کرتے تھے چار باتوں احتمال ہیں بہت آسان لیکن بہت مشکل آسان ہونے کی وجہ سے مشکل ہے سکھتے ہیں تو آسان ہونے کی وجہ سے مشکل ہے ان کو اگر ویسے ہی بیان کر دیتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی اتنے آسان لیکن جب عمل کرنے کے لئے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں سبج کل سے شروع کریں گے پر سے شروع کریں گے وہ تل تل تلا کر وہ رہ جاتا ہے تو دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں ملنا اگر ترہ نہیں آسان تو سہل ہے ملنا ترہ اگر نہیں آسان تو سہل ہے دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں یہ دشوار بھی نہیں ہے پھر بھی دشوار بنا ہوا اس لئے کہ عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تو دیکھو ایک بنیادی بات تو یہ سمجھنے کی ہے ہمارے بزرگوں کا عظیم مقولہ ہے کہ انسان کی اصلاح کے راستے میں اس کے آگے بڑھنے کے راستے میں تعلق معللہ کے مضبوط ہونے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ آدمی یا تو ماضی میں گم رہتا ہے یا مستقبل میں کیا مانا جب ماضی پر نظر ڈالتا ہے یا اللہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں اتنی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اتنی غفلتیں مجھ سے صدد ہوئی ہیں اتنا میں کتنی میری پتنی نمازیں کیسے ہوئیں کتنی روزیں کیسے ہوئیں گناہ میں نے آنکھوں کے گناہ کان کے گناہ زبان کے گناہ پتنی کتنے گناہ گناہوں میں ملغوبہ ہوں اپنی ماضی میں ماضی میں ماضی کو سوچتا رہتا ہے اور سوچ سوچ کے مایوسی پیدا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تو ایسا ہوں کیسے میری اصلاح ہوئی ہیں ایک تو ماضی میں گم ہے ایک مستقبل میں گم ہے کیا کہ اگر میں کوئی اچھا کام شروع کروں تو کب تک قائم رہوں گا اس پر کہیں فیسر نہ جاؤں کہیں بہت نہ جاؤں کہیں میرا میں غلط راستے پر نہ پڑ جاؤں گناہ دوبارہ میرے سردد نہ ہو جائے تو مستقبل میں گم رہتا ہے بہت سے لوگ جو ہے نا کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنے میں اس لئے گھبراتے ہیں گھبراتے ہیں کہ تعلق قائم کرنے میں اور اس لئے کہتے ہیں کہ بھئی میں بیعت تو کرلوں گا کسی کے ہاتھ پر اس پر قائم کیسے رہنگا کہیں میرا پانا پیٹھ گیا کہیں میرا ہاتھ میرا بھٹک تو نہیں گیا بھٹک تو نہیں جاؤں اس چکر میں پڑے گئے حالانکہ تم ماضی کا تو قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اتنا آسان بنا دیا کہ تم ایک مرتبہ جی بھر کے توبہ استغفار کرلو سمجھے ایک مرتبہ جی بھر کے اور توبہ کرلو یا اللہ استغفراللہ ربی من کل الزمب و اعتوب علی دو رکتیں پڑھلو توبہ کے چلو نہیں پڑھو تو ویسے ہی دل بھڑھ کے اللہ تعالی کے سامنے خوب آجلی سے کہہ دو یا اللہ بہت گناہ کیا ہے سارے گناہوں سے توبہ کرو سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں ایک لمحے میں جس وقت تم نے یہ کہہ دیا سارا ماضی کا کچھا چٹھا ساپ ہو گیا ماضی کا سارا کچھا چٹھا ساپ ہو گیا جس وقت تم نے یہ کہہ دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوبہ سارا ماضی کا پاس ہو گیا مالک الملکوت اس رحیم و کریم نے یہ ایسا نسخہ دے دیا ہے ہر شخص کو کتنا ہی گناہگار ہو کتنا ہی بدکار ہو کتنا ہی فاسق و فاجر ہو کتنے گناہ ہوتے ستر سال عمر گزاری ہو گناہوں کے اندر لیکن نسخہ دے دیا ایک مرتبہ مجھ سے میرے پاس آ جاؤ میرے پاس آ کے کہہ دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ اے اللہ میں آج سے ہر گناہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا جس لمحے یہ کہہ دیا اتائیو من الذنب کم اللہ غنبلہ وہ ایسا ہو گئے جیسے کبھی غلق کیا ہی نہیں پاک بلکل پاک تھا اسی لئے حضرت وعالی فرماتے تھے حضرت تھانی جنہوں پر لالے لوگ سمجھتے ہیں مجھے اللہ بننا بڑا مشکل کام ہے ارے کچھ بھی مشکل نہیں ایک لمحے کا کام ہے ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ساری پچھلی زندگی کی گناہوں سے توبہ کر لو توبہ کر لیا اسی وقت اسی لمحے ولی اللہ بن گئے اللہ کے ولی اللہ تو اس لئے کوئی اللہ میں نے دشوار نہیں رکھتا توبہ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آجا وقت یا الوزین آمنوا توبو اللہ اپنے بار 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 باری تعالیٰ فرمارے ہیں توبہ کر لو استغفار کر لو توبہ کر لو استغفار کر لو تو جب توبہ کر لی تو توبہ کرنے سے ماضی کا سارا کچھا چھٹا پاک ہو گیا اللہ تعالیٰ کو پاک ہو گیا کوئی اس میں تعمل ہی نہیں کرنا چاہیے یہ سوڑنا کہ میرے توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ارے اللہ میں کیوں نہیں کریں گے توبہ کوئی اگر سچے دل سے توبہ کرو گے کیوں قبول نہیں کریں گے وہ کہہ رہے ہیں آجاؤ میرے پاس آجاؤ توبو اللہ اگر المؤمنون میرے طرف رجوع کر دو اور ہمارے اکابر نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے تو وہ گناہ اس کے نام اعمال ہی سے مٹا دی جائے کیا مانا کہ وہاں پر جب نام آیا اعمال آئے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ لکھا وہاں فلان فلان گناہ کیے تھے اور ماف کر دی ہم نے نہیں وہوں گے ہی نہیں نکلے ہوئے ہوں گے رام آیا اعمال سے نکلے ہوئے ہوں جب بندہ گناہ سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو ماضی میں ماضی کے بارے میں تو سینہ سادہ نسخہ یہ ہے کہ آپ بندہ استغفار کر لے اللہ تعالیٰ آئندہ کا جو خیال آتا ہے کہ تو بھئی آندہ بطنی میں قائم رہوں گا کی نہیں رہوں گا اس کے لئے اللہ ہی سے مانگ لو اللہ ہی سے استعادہ کر رہا یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مانگی ہے دعائیں مانگی ہے اللہمینی عوضوك من حور بعد القور یا اللہ میں حالات کی تبدیلی سے آپ کے پناہ اللہمینی عوضوك من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک و جمیع شخص اے اللہ جو نیوہ تھا آپ نے مجھے آج اتا فرما رکھی ہے اے اللہ میں اس کے زوال سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں یا اللہ مجھے یہ نعمت زائل نہ ہو وتحول عافیتک آپ نے جو عافیتا فرما رکھی ہے وہ کہیں پلٹ نہ جائے حالات کا بدل نہ جائے و جمیع شخص آپ کی ناراضگی سے میں پناہ مانگتا ہوں اس کے لئے پناہ مانگ دو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ماضی اور مستقبل اس میں تو ماضی کو قصہ پاک کرو توبہ کر کے مستقبل کا قصہ پاک کرو اللہ تعالیٰ سے استعاضہ کر کے اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو مجھے اندیشیں پیدا ہو رہے ہیں جو خطرات آ رہے ہیں جو وساویس مجھے پریشان کر رہے ہیں میں ان سب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں تو یہ کام کر لو اب رہ کے حال فکر اس کی کرو جو حال جو وقت گزر رہا ہے اس کی فکر کرو کہ یہ صحیح ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے مطابق ہو جائے یہی حال آگے جا کر ماضی بنے گا اور وہ جو مستقبل ہے وہ بھی رفتہ رفتہ آگے حال بنے گا تو لہذا فکر کہیں کہ کرو حال کی اس وقت کی اس وقت کی فکر کرو اس کی فکر کرو یہ جو لمحات گزر رہے ہیں زندگی کے یہ ٹھیک گزر جائے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے بن جائیں اس میں جو مجھ سے مطالبات ہیں شریعت کے وہ پورے ہو جائیں اور اتباع سنت کی توفیق ہو جائے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہو جائے اس کی فکر کرو اس کی فکر کرنے کے لیے دو باتیں عرض کرتا ہوں میں بتا رہے ہیں چار کام بتایتے ہیں ایک تو استغفار میں نے عرض کر دیا اور ایک استعادہ ماضی کا جب بھی خیال آئے اگر سے آدم کو پچھلے گناہوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے جب ایک پرتبہ پکی توبہ کر لی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر تو اب پچھلی باتوں کو یاد بھی نہ کرے تو میں نے فرم وفرنا گناہ کیا تھا اس کو یاد نہ کریں غیر استیاری طور پر یاد آئے تو استغفار کی تجدید کر لیں استغفراللہ استغفراللہ لیکن خود سے یاد نہ کریں بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے اس لحظہ صحیح طریقہ وہی ہے جو مسنون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پچھلے گناہوں پر ایک مرتبہ صدق جل سے توبہ استغفار کر کے آدمی متمئن ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے یا اللہ میں نے آپ کے سفر پڑھ کر دے ہاں آپ حال کی فکر کرے کہ اب جو میں وقت گزار رہا ہوں یہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو کوئی معصیت سردد نہ ہو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ ہو جو کام کروں اللہ تعالیٰ کے رضا کے خاطر کروں اس کی فکر کرو تو اس میں دو کام ہیں جو ہمارے اللہ بذرگوں نے سکھائے ہیں اور وہ میں جو کہہ رہا تھا کہ اتنے آسان ہیں کہ دشوار بن گیا ہے وہ یہ ہیں کہ ایک تو کسرت دعا کی دعا کی کسرت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کسرت ہر چھوٹی بڑی حاجت اپنی اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی حاجت دیکھو اگر گوھر کرو تو ہر انسان کو ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی حاجت رہتی ہے کوئی حاجت سکھا لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہمیں روشنی کی حاجت ہے ہمیں اگر گرمی لگ رہی ہے تو تھندک کی حاجت ہے اگر سردی لگ رہی تو گرمی کی حاجت ہے پیاس لگ رہی تو پیاس پانی کی حاجت ہے باہر نکلیں گے یہی دماغ پر حاجت ہیں باہر نکلیں گے گھر کیسے جائیں گے سواری کی حاجت ہے سواری پہ بیٹھ گئے تو آسان ہو جائے آسانی سے پہنچ رہی کی حاجت ہے ہزار حاجتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ہر وقت کوئی لمحہ خالی نہیں ہے جس وقت کوئی نہ کوئی حاجت انسان کے ساتھ لگ ہوئی نہ ہو تو بندہ اس بات کی حاجت ڈالے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی میں اپنے پروردکار سے مانگا کروں گا مانگو گا یا اللہ گرمی لگ رہی ہے کوئی اٹھا موسم اچھا کر دی جائے یا اللہ خردی لگ رہی ہے گرمہ ٹھتا فرما دی یا اللہ بھوٹی لگ رہی ہے کھانا اچھا کھلا دی کھانا سامنے آگیا یا اللہ لذت کے ساتھ سراد یا اللہ اس کو میرے لئے صحت کے ذریعہ بنا دی تو جو حاجت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈال دے آدمی حدیث میں آتا ہے کہ ربیہ کریم صلی اللہ سے نے اشارت فرمایا کہ اگر کسی بندے کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے بان جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اب تسمہ ٹوٹ جائے تو موچی کے پاس جاؤ اس سے بنواؤ یہ فرماتے ہیں نہیں اللہ کیا مطلب کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ صرف ظاہری اسباب کے تحت ٹھیک ہوں گی یہ تمہارے دماغ میں خلل ہے اسباب تو کسی مسبب کے ہاتھ میں کوئی سبب ایسا نہیں ہے کہ جو بزاتے خود کوئی تاثیر رکھتا ہو کوئی دواء ہو کوئی کھانا ہو کوئی علاج ہو کوئی ڈاکٹر ہو کوئی طبیب ہو اپنی ذات میں کسی کے اندر تاثیر نہیں تاثیر تو صرف ایک تاثیر دینے والے کے پاس تو جو اسباب ہیں وہ اسی کی تاثیر سے اس اندر اثر پیدا ہوتا ہے تو یہ جو فرمایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ تعالی سے مانگو یہ نہیں فرمایا کہ موچی کے پاس جا کر ٹھیک کراؤ اس واسطے کہ موچی ملے گا کب جب وہ چاہے گا موچی راضی ہوگا کب یہ کام کرنے پر جب وہ چاہے گا تم اس سے کام کرانے پر راضی ہوگے تب جب وہ چاہے گا پھر وہ کام کرنے بیٹھے گا تو اس کا کام ٹھیک اس واسط ہوگا جب وہ چاہے گا جتنے دنیا کے کام ہیں وہ جب تک اللہ تبارک و تعالی کی مشیط نہ ہو انسان دنیا میں کل کام نہیں کر سکتا لہذا ہر چیز اللہ تعالی سے مانگ نے کی عادت ڈالو اللہ تعالی سے مانگ نے کی آدھ ڈالو کہ یہ یا اللہ یعنی ہر وقت آدمی کا بندے کا کچھ نہ کچھ مانگ نے کی عادت پڑی رہے بندے کو یا اللہ میں گھر سے باہر نکلا ہوں اچھی سواری مل جائے یا اللہ سواری میں پیٹ گیا ہوں آسانی کے ساتھ مجھے مندل تک پہنچا دی یا اللہ راستے میں گزر رہا ہوں میری نگاہیں دھوکہ نہ کھائیں میری نگاہیں بھٹکے نہیں نگاہوں کا کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو یا اللہ میں اب فلا مجلس میں جا رہا ہوں تو غیبت سے مجھے بچا لیے گا میں وہاں پر جا کے بیٹھوں گا تو لوگ باتیں کریں گے کہ اللہ مجھے غیبت سے بتا دی گا جو آپ کو نراز کرنے والی ہو جس میں جاؤ جانے سے کرے مامی تو اگر اس کی عادت پڑ جائے دعا کی اور یہ میرے مالک کا ایسا کرم ہے کہ دعا کے لیے اللہ میانے کوئی شرط نہیں رکھ نہ اس میں قبلہ روح ہونے کی شرط ہے نہ اس میں مسجد میں یا جانمات میں بیٹھنے کی شرط ہے یہاں تک کہ جنوبی ہونے کی حالت میں جنابت کی حالت میں خواتین کے خاص مہواری کے زمانے میں اس میں بھی قرآن پڑھنا منع ہے دعا کرنا منع نہیں دعا کرنا منع نہیں یہاں تک جو قرآن دعائیں ہیں قرآن کی تلاوت کی غرض سے کرنا تو منع ہے لیکن قرآن دعائیں اگر دعا کی نیت سے کریں عورتیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنت پڑھیں مسلم دعا کی نیت سے یہ جائز ہے تلاوت کی نیت نہیں بلکہ دعا کی نیت کرنا جائز اللہ نے اتنا آسان کر دعا کو کہ اس کے لیے کچھ شرط نہیں رکھی نہ جناب سے پاک ہونے کی نہ وضو کرنے کی نہ قبل روح ہونے کی یہاں تک کہ زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں دل ہی دل میں مانگ لو دل ہی کیونکہ وہ تو علیم بزار صدور ہے میرا مالک وہ تو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے اس واسطے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں حضرت تھانوی ربط نے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ آکے مجھ سے کہتا ہے کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے یا ایک بات پوچھ نہیں تو کبھی تخلف دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ بتا نہیں یہ کیا پوچھ لے گا اس کے صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجئے دل ہی دل میں تو دل یعنی اللہ نے دعا ایسی چیز بنائی ہے کہ اس کے لیے نہ شرط نہ گسل شرط نہ قبل روح ہونا شرط یہاں تک کہ زبان سے کہنا بھی شرط نہیں دل ہی دل میں مانگتے رہو اور یہ عجیب معاملہ ہے یہ واحد درگاہ ہے میرے مالک کی کہ جہاں جتنا مانگوگے اتنا ہی قریب ہوگے اس کے جتنا مانگوگے اتنا ہی وہ تم سے راضی ہوگا نہیں مانگوگے ناراض ہوگا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوگا تو اس سے درگاہ ایسی کھولی ہوئی ہے کہ جس میں جتنا مانگوگے یہاں دنیا میں کتنا بڑا سخی داتا ہو اور کوئی آدمی جا کے صبح سے لے کے شام تک اس کے سر کھائے چند گھنٹے میں اس کا پارہ چڑ جائے گا بھاگ یہاں سے تنہیں تو پیچھا ہی لے دیا گیا جانتا میں کر دیا لیکن وہ مانگ ایسا ہے کہ کتنا مانگو کتنا مانگو کتنا مانگتے رہو مانگتے بن جاؤ دن رات مانگتے رہو ہر وقت مانگتے رہو جتنا مانگوگے اتنا میرا قرب حاصل ہو تو ابتغو الیہ الوسیلہ میں اللہ تعالی تک پہنچنے کے وسیلے میں دعا کی کسرت یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی مفید اور بہت ہی موث کام ہے اور مشکل کچھ نہیں مانگتے مانگنا ہے بس یہ جو دن و دماغ میں خیالات ادھر ادھر کے پھر رہے ہے دن رات ہمارے کبھی یہ سوچا کبھی وہ سوچا کبھی دن ان حاصل وصول کچھ بھی نہیں ان خیالات کا ان خیالات کا رخ پھیر دو اللہ تعالی سے مانگنے کی طرح ہر چیز اسے مانگ ہر چیز مانگ حضرت تاری نے فرما رہے ہیں یہاں تک کسی آدمی سے تم نے کہا پھئی پانی لے آو مثال کے طور پر وہ لارہ ہے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ لارہ ہے اس صدبی دل کی مانگ یا اللہ یہ پانی مجھ تک پہنچ جائے یا اللہ میں اس کو پی لو یا اللہ اس میں سہراب جائے اب بدہر تو سامنے نظر آرہ ہے بھروسہ اوز اللہ پر ہے جو پلانے والا کیا پتہ کہ سامنے نظر تو آرہ ہے آتے ہوئے اس کا پاؤں پسلے گر جائے گلاس ٹوک جائے پانی گر جائے پانی بہ جائے وہ اللہ ہی ہے جو پہنچائے تو اس واسطے جو چیز بالکل ظاہری طور پر بھی ندر آ رہی اللہ تعالی میں اپنے رامے سے توفیق ادا فرما کسرت دعا اللہ تعالی سے مانگنے کی کسرت ان چیزوں کو بھی مانگو جو جن کے مانگنے کا خیال بھی ابھی تک نہیں آئے تھا باہر نکلتے وقت یا اللہ پاؤں سیگہ پر پڑ جائے یا اللہ اتبائی سنت کے تحت نکلوں یہاں مسجد سے یا اللہ مجھے جو دعا ہے وہ پڑھنے کی توفیق ادا فرما دیجئے یا اللہ میں جب گھر میں پہنچ تو اپنے اہل والوں کو آفیت کے ساتھ پاؤں دعا مانگتے ہو تلیگا تو اتنی آسان بات ہے لیکن کیونکہ عادت نہیں پڑی مشک نہیں کی اس وقت مشکل ہوگی لیکن مشک کر کے دیکھو مشک کر کے دیکھو انشاءاللہ تم بہ انشاءاللہ مشک ہو جائے گی تو ہر وقت دل کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگ رہا ہوگا اتنی اس کے قریب جا رہا ہوگا ابتغو الیہی الوسیلہ اس تک وسیلہ پہنچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا آسان راستہ بتا دیا اب وقت ختم ہو رہا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو پھر اس کی تقصیل بھی مزید اور عرض کریں گے لیکن بھائی یہ مجلس جو ہے ویسی رسمی قسم کے تقریر کرنے کی مجلس نہیں ہوتی یہ اس لئے ہوتی ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کی طرف کچھ متوجہ ہوں اور اس کا ایک بہت ہی قوی نسخہ جو میں نے اپنے بزرگوں سے اپنے مشاہد سے حاصل کیا وہ بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے احمد سے اس پر مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے